السلام علیکم کوکنگ وید ادن میں ہوشہ مدید آج میں آپ لوگوں کو ملائیسی کریم بنانا سکھاؤں گی ہم یہ کریم بہت ساری چیزوں کیلئے یوز کر سکتے ہیں کیک میں بھی یوز کر سکتے ہیں رشن سیلٹ کی بھی لیے فروٹ چارٹ کیلئے بھی بہت ساری ایسی چیزوں کیلئے ہم اس ملائی کو یوز کر سکتے ہیں تو اس لئے اسے بنا کر رکھئے گا فریج میں ہم اسے صبح ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں اور فریش کریم بنانا بے حد سانت چلتے ہیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دودھ کو اپالا پھر اس پر ملائی آگئی اور اسے ٹنڈا کیا تو اس ملائی کو میں نے کریم بنانے کیلئے دودھ کے اوپر سے لے لیا اب ہم ایک بول لیں گے اور اس میں اس ملائی کو ڈالیں گے بیٹ کرنے کیلئے ہم کوئی بھی بیٹر لے سکتے ہیں ہاتھ والا بھی اور الیکٹریک والا بھی آپ کی پاس جو بھی موجود ہو اسی سے کام چلائیے گا اب ہم اس ملائی کو بیٹ کرتے ہیں اگر ہم بیٹر کو مسلسل چلائیں گے تو کریم بننے میں تقریباً دو تین منٹ لگتے ہیں اگر ہم کبھی آف کبھی آن کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کریم بننے میں اور ایک بات کا حیال رکھئے جب بھی آپ کریم بنانے کیلئے دودھ میں سے ملائی لیتے ہو تو اس میں سے دودھ نہ نکل آئے ملائی میں کیونکہ اس سے کریم اچھی طرح نہیں بن جاتی اور ٹائم بھی بہت زیادہ لیا ہے ملائی اور ملائی سے بنی ہوئی کریم یہ سب چیزیں بہت زیادہ صحت کیلئے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں کہ پیک والے کریم میں کیا ہوتے ہیں کیا کیمکلز میں ہوتے ہیں کیونکہ صرف رکھتے ہیں اسے دو تین مہینے کے لئے تو اس میں اتنے کیمکلز ڈال لیتے ہیں کہ یہ دو تین مہینے بلکل بھی حراب نہیں ہوتے تو وہ صحت کیلئے بہت زیادہ نقصان دے ہیں تو اس لئے کوشش کریے گا کہ ہی دیسی چیزیں ہی کھائیں اگر آپ کو میٹا کریم پسند ہو تو آپ اس میں چینی بھی ایٹ کر سکتے ہو اس بیٹر کے مدد سے وہ بہت زیادہ جن میکس ہو جاتے ہیں ہماری ملائی بلکل ریڈی ہے اب ہم بڑے بول سے ایک چھوٹے بول میں ڈالتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری گاڑا کریم بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے کسی بھی چیز میں یوز کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب انڈ شیئر ضرور کیجئے تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ